اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں احمد کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے اور جو بھی مشکل پریشانی ہے وہ دور کرتے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا جادو سفلی لمکی کاٹ کروانا چاہتے ہیں رزق کی بندش ختم کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے بیماری ہے پریشانی ہے تو بہن سے ضرور رہتا کریں آج کا عمل سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے شروع کرتے ہیں حدیث مبارک گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو سبحان اللہ ایک دفعہ دروشیف پڑھ کر احدیث کو لوگوں تک پہنچائیں جو چالیس حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں تک پہنچ جاتا ہے وہ جنت کا حق دار ہے آج کا خاص عمل یہ ایک نقش ہے یہ لفظ مبارک ہے ان لفظ کو پڑھنے کا طریقہ اور اس کا نقش بنانے کا طریقہ آج آپ اور سے سنیں کاف میم کس کے لئے عمل کرنا چاہتے ہیں اس پیارے کا نام لیں لام میم اپنا مقصد بیان کریں ہاں میم اپنا نام ساتھ میں لیں تین مرتبہ بلکل اسی طرح آپ نے عمل کو پڑھنا ہے اس نقش کو تیار کرنا ہے خواتین جب یہ نقش تیار کریں تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں اور تھوڑا سا میٹھا کھائیں چینی بھی کھا سکتے ہیں میٹھا لے سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ کو پسند ہو میٹھے میں وہ استعمال کریں پھر اس نقش کو بھی لکھیں تین مرتبہ آپ نے جس طرح میں نے بتایا ہے اس طرح پکار کر پھر نقش کو آپ صفیت کاغس پر آپ اس کو تیار کریں اس نقش کو آپ نے دو دن اپنے پاس رکھنا ہے تیسرے دن اس کو ہوا میں ٹاؤں دینا آپ کا پیارہ جہاں بھی ہوگا واپس آ جائے گا اس نے آپ کو بلک کیا ہوگا واپس آ جائے گا اور آپ کو انداب کرتے گا اور اتنی محبت اور چاہت عزت اس کے دل میں ہوگی جو پہلے قبیلہ ہوئے ہیں اس عمل کو صرف ایک مرتبہ کیجئے گا یہ عمل ہے کوئی وظیفہ نہیں ہے اور جو ہسپنڈ وائپ کے لئے یہ عمل کرتا ہے تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس عمل کو آپ جب بھی کریں جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو ایک خوشبو بھی تیار کر لیں یعنی اس لفظوں کو پڑھ کر آپ نے ایک اتر میں دم کرنا ہے اس میں الکوہل استعمال نہ ہوا ہو کوئی بھی خوشبو ہو چاہے وہ آئل ہو بس وہ آپ نے جماعت المبارک کو لگا لینا ہے نقش بے شک نہ تیار کرے گا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر کوئی رشتے کے لئے بیچین ہے پریشان ہے تو وہ بھی خوشبو کا ہی استعمال کرے گا ایک جمعہ بھی نہیں گزرے گا اور اس کا مقصد حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت نے نقش کے سمجھ نہیں آتی تو ہزار مرتبہ پوچھیں ضرور بتایا جائے گا اگر کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے دکھ ہے بیماری ہے بچے آج کل بہت نافرمان ہوتے جا رہے ہیں لڑائی جھگڑا گھر میں نہ جا کی ہے اپنی بہن کو یاد کریں انشاءاللہ اسے جہاں تک وہ سکا میں ضرور مدد کروں گے پہلے استخارہ کروائیں پھر جو بھی عمل استخارے میں آئے وہ بھی آپ کریں جلدی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا جزاکاللہ خیر